نمازکار دوستو میں آنند چوہان آپ سبھی کا حرد شاکت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیچیمیت آنند چوہان میں تو کیسے آپ سبھی امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگوں کی جو تیاری ہے وہ بہت ہی جورو سورو سے چل رہی ہوگی کیونکہ بھئی جیسے جیسے آپ کے ایکزام کی جو تاریخ ہے وہ درستو ویسے ہی نزدیک آ رہی ہے اور آپ لوگ بہت اچھے سے پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے ایسے ہی میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں تو بھئی آج ہماری ہندی کی انتیم کلاس رہے گی جس میں ہندی گدیانس آپ لوگوں کا انتیم لیسن تھا جو کہ ہم کافی سمیسے کر رہا رہے ہیں اور ہندی گدیانس پر بھی دوستو اس سے پہلے بھی دوستو ہماری پچھلی کلاس سے لگوک دو تین ویڈیو ہو چکی ہے اور اس سے پچھلی جو ہندی گدیانس کی دوستو ہماری جو آپٹید گدیانس ہے اس کی جو کلاس ہوئی تھی وہاں پہ ہم نے ایک سے پیتیس تک کے جو گدیانس تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے تھے اور اس بک میں آپ کے ٹوٹل 45 یعنی کی 45 گدیانس دیے گئے ہیں جن میں سے آج ہمارے چھتیس سے لے کر 45 تک کے جو آپ کے گدیانس دیے گئے ہیں وہ آج ہم کمپلیٹ کرنے والے ہیں اور آج اس چپٹر کو ہندی گدیانس کو بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے آج یہ ہندی گدیانس کے انتیم کلاس ہے اس کے بعد ہندی آپ کی پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گی کیونٹ 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 کیون 20-20 question کے تو چلیے گا بھئی سبھی لوگ آز آئیں گے ہندی کی اس گدیانس کی کلاس میں آج کا سیسن بہت ہی ساندار جبردست طریقے سے رہنے والا ہے تو جو لوگ ابھی تک کلاس میں نہیں آ پائے ہیں ان سے نبیدن ہے کہ بھئی سبھی لوگ ٹائم سے کلاس میں آ جائیں کر دو بجے ہماری کلاس سٹارٹ ہندی کی ہو جاتی ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کر تو پلیز دوستو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے یدی آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو انجرور کر لینا تاکہ آپ کو کلاس کا نوٹیفیکیسن جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپ ڈیٹ ہو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں تو چلیے گز آتی ہو ہم بینا ٹائم بیسٹ کے اپنے سسن کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو بھئی گدیانس جو ہمارا چھتیسمہ گدیانس ہے وہ پھئی آپ کے سامنے آ چکا ہے آپ کے موبال کے سکرین پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو پینتیس تک کے گدیانس جو تھے وہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے تھے اب گدیانس نمبر آپ کے سامنے چھتیس دیا گیا ہے گدیانس کو کیسے سولو کرنا ہے میں آلیڈی آپ کو ساری چیزیں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں یدی نہیں دیکھیں تو دیکھ لینا بولا ہے کہ آج گھرگر بانٹے جانے والے سماچار پتر سے لگ بگ سبھی کی رکتستان پرارام ہوتی ہیں یہ ہمارے جیون کی رکتستان آوستکتہ بن گیا ہے کسی کارنوست سیدھی اسے پڑھنے کا پھر رکتستان دیا گیا ہے جہاں پر آپ کو یہاں پر ایک اوپیوکت صحیح سبت بھرنا ہے نہیں ملتا ہے تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کی مانو کوئی بڑا اور مہتپور کارے چھوٹ گیا ہے سماچار پتر سے گھر بیٹے ہی بہت ہی کب پیسوں میں ہم دیش بیدیش کا رکتستان پرارام ہو جاتا ہے یہ سبھی پرکار کے سماچار اور جنتہ کے مدر رکتستان کا کار کرتا ہے اب یہاں پر جو آپ کو انڈر لائن دکھائی دی رہی ہیں یہاں پر آپ کے ترودل پانچ رکتستان دیے گئے ہیں ان پانچوں رکتستانوں کے ستھان پر ہمیں ایک اپیوکت سبد بھرنا ہے جس سے سبد کیسا بن سکے اسپسٹ اور سار تک سبد بن سکے تو یہاں پہ آپ کو اب کیا کرنا ہے آپ کو پہلے پیسج کو اچھے سے پڑھ لینا ہے اچھے سے ریٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو جو آپسن دیا گیا ہو اس کو پڑھنا ہے اور ایک ایک آپسن کو اسی نمبر والے پر آپ کو رکھنا ہے تو رکھنے سے آپ کو ایک سینٹنس بنے گا تو اس سینٹنس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کیا سبد بلکل صحیح بن رہا ہے یا نہیں یا دی تھوڑا سا بھی اٹھ پٹا سبد بنا تو سمجھلو وہ وہاں پر نہیں آئے گا وہ غلط ہو جائے گا جیسے یہاں پہ آپ کے چار اپسن ہیں تو اب یہاں پہ رکھ دیکھو آج گھرگر بانٹے جانے والے سمہ چار پتر سے لگ بک سبھی کی آو سکتہ پرارمب ہوتی ہے دن چریا پرارمب ہوتی ہے کسلتہ پرابت ہوتی چھٹیاں بھئی آپ ایک بات بتاؤ جیسے سمہ چار پتر بانٹا جا رہا ہے تو کیا آپ کو چھٹیاں تھوڑی ملیں گی چھٹیاں نہیں ملیں گی آو سکتہ تو ہوتی ہے لیکن لگ بک سبھی کی آو سکتہ سرو ہوتی ہے گلت ہو جائے گا سب اٹھ پٹا لگ رہا ہے کسلتہ رکھوں گا تو لگ بک سبھی کی کسلتہ پرارمب ہوتی کسلتہ تھوڑی ہوتی نیو پیپر ہوتا مورننگ ہوتی ہے تو وہی تو لکھا ہے کہ آج گھر گھر بانٹے جانے والے سمانچار پتر سے لگ بک سبھی کی دن چردیا جو ہے پرارمب ہوتی ہے آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں جو آپ نیو پیپر ہوتی وہ آہی جاتے ہیں تو ہماری دن دینک بن گیا ہے نیتک اپدرہ یا پرمالک دیکھو اپدرہ تو آئے گا نہیں کیوں نہیں آئے گا کہ اپدرہ جو ہو رہا یہ نیگیٹیب سینس دیرہ تو یہ تو بلکل ہی نہیں آئے گا سمجھ ہمارے جیوان کی نیتک آو سکتا بن گیا یا ہمارے جیوان کا پرمالک آو سکتا بن گیا تو یہ سینٹس بنے گا دینک دینک کا مطلب ہوتا ہے ہمارے جیوان کی آو سکتا بن گیا کیونکہ اکھبار ایک دن تو آتا نہیں دینی آتا ہے تو یہ ہمارے جیوان کی دینک آو بن گیا ہے اور اس میں کی آتا دین چر رہا ہے ہماری جو سروعات ہوتی دین چر سے سروعات ہوتی ہیں اور دینک جیوان کی آو سکتا بن گیا ہے اب تیسرا آف سن پڑھتے ہیں دواو من آوسر اور مہتو دواو آوسر من مہتو اب تیسرا میں بولا ہے کہ کسی کارڑواس یدی اسے پڑھنے کا من نہیں ملتا ہے من نہیں ملتا ہے تو غلط ہو جائے گا غلط ہو جائے گا دواو نہیں ملتا بھی دواو پھر سر تھوڑی اکھو اکھوار پڑھنے کے لئے مہتو نہیں ملتا آبی آوسر نہیں ملتا آوسر جانتے ہو سمائن موقع ٹائم نہیں ملتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا کہ کسی کارڑواس یدی اسے پڑھنے کا آوسر نہیں ملتا ہے ہمارے یہاں ہوتا 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 کبھی ہوتا کیا آپ سمئے نہیں ملتا پڑھنے کے لئے کوئی ایسا کار امرجنس کوئی کام آجاتا تو ہم باہر چلے جاتے ہیں اور وہ ہمارا جو نیچ پیپر آیا ہوتا ہم نہیں پڑھ پاتے مان لو گھر میں اور بڑے بڑے بجرک وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ایدی میں اپنی بات کرتا ہوں تو مجھے کبھی ٹائم نہیں مل پاتا ہے تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ کوئی بڑا جیسے کوئی میرا کار جو ہے ادھور رہ گیا ہے آگے بولا کہ سمار چار پتر سے گھر بیٹھے ہی بہت ہی کم پیسوں میں دیس بیدیس کا سمار چار پر سکتے ہیں بولو ہا سمار چار ہو سکتا ہے دیکھو دیکھو دیس بیدیس کا پرمار تھوڑی پرابط کریں گے دیس بیدیس کا پیار نہیں ہوگا دیس بیدیس کا سمار چار جب یہاں پر نیوز پیپر میں بہت سارے سمار چار ہوتے ہیں تو سیتو آدھر اپیوگتہ یا سات تو یہ جنتا کے سات کس کا کار کرتا ہے سیتو 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 کا کار کرتا ہے سیتو بیدیس بیسے ہوتا تو پل ہے سمجھ گئے نا میری بات کلیر چلیے گا امید کرتا ہوں میں یہاں تک سمجھ میں آگے تو یہ آپ کے پانچ کوشن یہاں سے کمپلیٹ ہوتے ہیں اگلے گدیانس کی اور چلتی ہیں بھئی اگلا گدیانس ہے ہمارا گدیانس نمبر سینتیس یعنی کس تھرٹی سیون اس کو بھی گچھے سے پڑھے لینا اس میں بھی آپ پانچ رکھت ستھان دیے گئے ہیں ان رکھت ستھانوں کے ستھان پر کون سا پیوک ستھان آنے والا ہے اور یہ آپ کو یہاں پر بتانا ہے بہت بڑی سب لوگ دھیانس پڑھیں گے پہلا پورا گدیانس من اس کو گڑ کرم اور صبح سے رکھت ستھان پرکرتی والا پرانی مانا جاتا ہے یدی پی ہر آدمی کے رکھت ستھان کونے میں اگیات روپ سے ایک رکھت ستھان پرانی بھی چھپا رہتا ہے جب کسی کارن وصوہ جا گئی پڑھتا ہے یہ جو پیسج میں آیا تھا پچیس جنوری کو اب میری بات سن دھیان سے اب یہاں پہ آپ نے پیسج پڑھا ہے اس میں آپ کو پتہ چلے گیا ہوگا کہ من اس کے گھڑ کرم اور صبح کے اب آگے چلتا ہوں سیکنڈ آپ سن دیا ہے باہ باہ کا مطلب ہوتا ہے باہری باہری یہی ہے بہتری باہری باہری کوئی سبد ہی نہیں ہے یہ تو بھئی بلکل گلت ہو گیا باہری کوئی سبد نہیں باہری اور باہری دونوں کا ایک ہی ہے باہری اور باہری کا ارث دونوں کا ایک ہی ہے تو باہری تو کوئی مطلب ہی نہیں اب دیکھو پڑھتے اس میں رکھتے ہیں اپسن ہر آدمی کے باہری کونے میں باہری کونے میں بہی 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 کونے میں اردگیات روپ سے ایک پرانی چھپا ہوتا ہے ہمارے اندر ہم بول سکتے ہمارے اندر ایک پرانی بیٹھا ہوگا ہے تو یہاں اس کا جو آنسر بنے گا نہ ہی باہری ہوگا نہ باہری اور نہ بہار اپسن نمبر بی آئے گا اس کے بھیتری بات سمجھے نا بھئی اس کے بھیتری ایک پرانی بیٹھا ہے کون سا پرانی بیٹھا ہے تو رکت تین تین میں بولا نب چر بھئی نب چر تھوڑی بیٹھا جو پچھی اڑ رہا نب چر ہوگا نب چر ہوگا جل چر یعنی جل میں رہنا پرانی آپ بھیتری بیٹھا نہیں بھئی ہنسک پرانی دوستو اندر بیٹھا ہوگا ہے تو اس کا مطلب تیسرے والے اپسن پر کہے گا یدی پی ہر آدمی کے بھیتری کون میں اگیات روپ میں ایک ہنسک پرانی بھی چھپا رہتا ہے تو جب آپ ایسے سبدوں کے یہاں پر بنا کے لکھو گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا سر یہاں سبد بن رہا ہے سینٹس بن رہا وہ اگدام اپیوک ملوس برسک چیشٹا کر کے بھی اسے جاگنے نہیں دیتا ہے جب کسی کرن وہ جاگ ہی پڑتا ہے تب ہی تب ترہ ترہ کے ادھر ادھر کبھی یا پھر آس پاس اب دیکھو یہاں پہ آپ کو رکھنا ہے تب کیا ہوتا کبھی کبھی سنگار آتما کری آئے ترہ کی یہاں پر جو صحیح سب بنے کبھی کبھی نہیں تب ہمارے اندر ترہ ترہ کی سنگر 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 آتما کری آئے گا تو یہاں پر جو آئے گا تر سنگر 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 آئے آگے ہے آپ کا مرتی جنم سماپ اور اند تب کیا ہوتا ہے ترہ ترہ سنگر 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 آتما کری آتما جنم ہوتا ہے ہاں مرتی ہوتی سماپ ہوتا کرتا سب ہوتی سنگر جنم جب کری کری ہوتی ہوتی نا جنم ہوتا کرتا ہے اور انہی کہ گرسر پتیا گرسر سو ہوتپن ہوتا کرتی ہیں یہ دو کی جوال تو یعنی کہنے کا مطلب اس کا رائے ٹانسٹر کیا آئے گا پانچ میں کا آپ سن نمبر بی والا آئے جنم ان کا جنم ہوتا ہے اگلا گدیانس نمبر 38 جیسی سنگتی بیٹھئی تیسوی فل دین اچھا پریڈام نکلتا ہے یدی سجن رکتستان سے گھرا رہے گا تو درجن کے اوگل پر اس پر اوست پر چھوڑیں گے جن مطروں کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کے رکتستان سے بچنا چاہیے اتینت بچنا اتینت کٹھے نے یدی مطر اچھے ہوں گے تو ہمیں رکتستان سنگتی جگہ چورہ ہے بھئی آپ ایک بات بتاؤ یہاں پر پہلا آپ سنگتی میں گئے جیسی سنگتی ہوتی ہے سنگتی میں بیٹھے تیسوی پھل دین پنکتی کا ارث آپ سے پوچھا گیا تھا جب سنگتی کی بات ہو رہی تو من برے کی سنگتی میں برا پھل ملتا بھولو ہا یا برا پھل ملتا برا پھل برا پھل برا پھل برے میں میٹھا تھوڑی ملے گا سیدھی سی برا پھل ملے برا سی سنگتی میں بیٹھو گے برا سنگتی پھل پھل ملے پھل پھل دیترے والے پرسنے میں کہا ہے یدی سجن رکتستان سے گھرا رہے گا یدی سجن کس سے گھرا رہے گا یدی سجن سجنوں سے گھرا رہے گا درجنوں دیکھو یہاں پر نگیٹیو پوائنٹ دیا گیا جانتے ہو کیا وہ نگیٹیو پوائنٹ یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یدی سجن سے گھرا رہے گا تو درجنوں کے اوگوڑ پر عوض سے پرواہ چھوڑیں گے تو درجنوں کا مطلب ہے یعنی کہ یہاں پر درجنوں سے گھرا رہے گا یدی آپ کے جو درجن لوگ درجن لوگ جانتے ہو جن کی سماج میں کوئی عجت ہی نہیں ہوتی ہے ان کو ہم بولتے ہیں درجن سجن وہ ہوتے جن کی سماج میں کوئی عجت ہوتی ہے درجن جن کی سماج میں کوئی عجت ہی نہیں کرتا ہے تو درجن سے یدی گھرے رہو گے تو درجنوں کی آوگوڑ اس پر عوض سے پربھاؤ چھوڑیں گے تو سجن کے تھوڑی درجنوں پر آوگوڑ چھوڑیں گے درجن کے درجن پر چھوڑیں گے سجن کے سجن پر چھوڑیں گے تو وہی ہے تو اس میں کیا آئے گا درجنوں سے گھرا رہے گا تو یہاں پر اس کا مطلب ہے کونس اوپسن ہوگا ثرڈ کا اوپسن نمبر c is the right answer بنے گا آگے ہے آپ کا کو پربھاؤ دوس پربھاؤ گوڑ پربھاؤ اور پربھاؤ چوتھے نمبر میں دیکھتے ہیں کیا پیسز میں دیا گیا تھا کہ ان کے کس سے بچنا چاہیے ان کے کو پربھاؤ سے بچنا چاہیے ان کے دوس پربھاؤ سے بھئی یہ کوئی بیماری تھوڑی لگ رہی کہ کو پربھاؤ دوس پربھاؤ بھئی ان کے پربھاؤ سے بچنا چاہیے اس کا جو correct بنے گا نا بھئی وہ بنے گا آپ کا ان کے پربھاؤ سے بچنا چاہیے ان کے پربھاؤ سے بچنا اور آگے بھی دیکھوں میں پرباہو ہی دیا گیا تھا تو کہیں پر بھی کوپرباہو دس پرباہو کا بڑھن تو ہے نہیں تو ان کے پرباہو سے بچنا اتنے انتے کٹھین ہے جدی متر اچھے ہوں گے تو ہمیں کیا کریں گے بھئی تو ہمیں وہ اچھائی کی اور اگر سر کریں گے ہے نا برے ہوں گے تو برائی کی اور اگر سر کریں گے اچھے ہوں گے تو اچھائی کی اور تو بھئی دیکھو آنگے آپسن میں کیا دیا گیا ہے تو آپسن میں دیکھو دیا گیا آپ کا چالاکی کی اور نہیں بھئی برائی کی اور نہیں تیبر کی اور نہیں تو کس کی اور اگر سر کریں گے اچھے مطر ہے تو اچھائی کی اور ہی اگر سر کریں گے آپسن نمبر سیس کوششن کا بالکل کریکٹ آنسر بن جائے گا کلیر نیکسٹ اگلا گدیانس نمبر 39 گدیانس نمبر 49 بھئی آپ سے کیا بولا ہے کہ اسکولی ستر اور پریچہ سماپت ہونے کے پسچات لمبی رکتستان کا آنند کچھ اور ہی ہوتا ہے لمبی چھٹیاں ہی ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھو آپ کو گی سر آپ نے یہ کیسے سوچا بھائی دیکھو آپ نے یہ کیسے سوچا بھائی دیکھو میں سیدھی سی بات بتا رہا ہوں کہ جب ہم گدیانس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے mind میں automatic چیزیں آنے لگتی ہیں جیسے اسکولی ستر اور پریچہ سماپت ہونے کے بعد پسچات لمبی چھٹیوں کا آنند تو اس کا مطلب ہے یہاں پر 110% ہوگا کہ چھٹیاں ہی option میں دیا ہوگا کیسے میں نے جانا کیونکہ بھائی دیکھو جب آپ کی ستر اور یعنی پریچھا سماپت ہو جاتی اس کے بعد کیا ہوتی چھٹیاں ہی تو ہوتی ہیں تو بھر چھٹیاں آ گئیں پڑھائی کا بوجھ سر سے اتر جاتا ہے یا ہٹ جاتا ہے جو بھی ہو ٹھیک ہے بسے بولتے ہیں کہ میرے سر سے تو پڑھائی کا بوجھ اتر گیا بھائی پڑھائی کا بوجھ سر سے اتر جاتا ہے ابھی تو میں آپ کو بینہ option کے بتا رہا ہوں اب سائد یہ option آپ کو مل جائے اس سمیں پریچھا کی پریچھا کی کس کی پرتکچہ ہوتی پریچھا کی پریڈام کی پریچھا ہوتی ہے کس کیوں گی پریچھا کا پریڈام یعنی کہ پریچھا کی ریجلٹ کی تو بھائی یہاں پر دیکھو میں نے لکھ دیا پریڈام ابھی میں option نہیں دیکھ رہا ہوں بھائی بلکل بھی کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیا option ہے لیکن ہمیں questionوں کے ابحاؤ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سمیں پریچھا کی ہمیں پریڈام کی پرتکچھا ہوتی ہے چھٹیوں کا سمیں ہمارا رتستان ہوتا ہے تو ابھی یہ option پہ ہی depend کرے گا ابھی کیا ہوتا ہے ابھی کچھ clear نہیں کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے یہ سمیں اطل رتستان سے کم نہیں ہوتا اطل کیا ہوسکتا ہے بھئی بتاؤ اطل کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے لیے سمیں اطل سے کم نہیں ہوتا ہے تو بھئی یہ آپسن پر depend کرتا ہے تو چلو کوئی نہیں ہم آپسن پر پڑھیں گے پہلا آپسن ہے کی پریچھا سماپت ہونے کے پسچات دیکھو سماپت کے پسچات باتوں کا آنند ہوتا ہے روچیوں کا کچھاؤں کا آنند نہیں بھئی میں نے آپ کو چھٹیاں ہی لکھاتا بھئی چھٹیاں آپسن میں بھی دیا ہے سر سے کیا ہوتا بھی پڑھائی کا بوجھ اتر جاتا ہے چڑھ جاتا ہے مر جاتا بھئی نہیں اتر جاتا ہے تو دیکھو آپسن میں بھی دیا گیا تھا اتر جاتا ہے اس سماح کیا ہوتا ہمیں پریچھا کے کس کے آنے کی پرتیچھا ہوتی ہے پریچھا کے پریڑام کی پریڑام یعنی کے ریجلٹ دیکھو یہ بھی آپسن میں مل گیا میں نے بیداؤٹ آپسن کے بھئی میں نے آپ کو آلڈی بتا رکھا ہے کہ آپ جب پیدیانس کو پڑھیں گے تو چیزیں آٹومیٹک آپ کے منڈ میں آئیں گی جب آپ بہت سارے گدیانس کی پر پریکٹس اچھے سے کر لوگے نا تو آپ کے بھئی گدیانس نا سیکنڈوں میں آنسر آئیں گے تو اس کانسر بنے گا بھی پریڑام چوتھا میں کیا دیا ہے کارکرم ملا کر بیابسائے اپنا آپ بھئی دیکھو چوتھے والے تھوڑا سا آپ کو یہاں پر پڑھنا ہے کہ چھٹیوں کا سائے ہمارا بیابسائے سے ہوتا ہے بھئی کیا ہمارا بیابسائے بیابسائے ہوتا ہے بھئی نہیں ہمارا کارکرم ہوتا ہے ہمارا ملا کر ہوتا ہے ہمارا اپنا ہوتا ہے چھٹیوں کا سمیں ہمارا کیسا ہوتا ہے بھئی تو آپ کہو گے ہمارا اپنا اپنا سمیں ہوتا ہے جو چھٹیوں کا جو سمیں ہوتا ہے نا وہ ہمارا اپنا سمیں ہوتا ہے مطلب اپنے آپ کو گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں لوگ ہیں نا چھٹیوں میں تو چھٹیوں کا سمیں ہمارا اپنا سمیں ہوتا ہے ہمارا اپنا ہوتا ہے یہ سمیں اطولے کیسا ہے اطول سے کم نہیں ہوتا کس سے اطول سے کم نہیں ہوتا اپنے پانچ ماہ اپس نے یہاں پر دیا گیا دیکھو پانچ ماہ اپس نے یہ دیا گیا ہے کس سے کم نہیں ہوتا مطروں سے مطروں سے کم نہیں ہوتا سمپتی سے کم نہیں ہوتا ویتیت سے یا جیون سے تو بھئی یہاں پہ جو کریکٹ بنے گا بھئی جیون سے کم نہیں ہوتا ہے تو بھئی جیون سے کم نہیں ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا اٹھ پٹا لگ رہا ہے کیوں اٹھ پٹا لگ رہا ہے وہ اس لیے اٹھ پٹا لگ رہا ہے کیونکہ اس میں بولا گیا ہے نا کہ پیسج میں کہ ہمارے لیے یہ سب سے سمجھ جو ہوتا ہے نا یہ اتل اتل کیسا ہے اتل جیون سے کم نہیں ہو تب ہی اتل سمپتی ہو سکتی ہے سمپتی اس میں کریکٹ آئے گا میرے اکورڈنگ تو اس کا انسر آئے گا بھئی سمپتی ٹھیک ہے آپس نمبر بیس کا بلکلو کریکٹ آئے گا چلیے ابھی آگے چلتا ہوں اپنے گدیانس نمبر چالیس پریشترم رکتستان کا دوار ہے منوس رکتستان کے سہارے ہی وکست آستہ تک پہنچتا ہے اسی کے سہارے اس نے انوپ جایا رکتستان کا وکاس کیا جس کے سہارے آج یہ ہے جگمگاتی سبتہ چل رہی ہے پھر آپ کا رکتستان دیا ہے اسے کیا گیا کار ہی پریشترم کہلاتا ہے پریشترم کرنے والا منوس سے سداسو کی رہتا ہے پریشترمی وکتی کا جیوہ رکتستان سے پورڑ ہوتا ہے بھئی دیکھو اچھا پیسے جہے اور اس میں آپ کو کرنا کیا ہے ایک ایک آپسن کو رکھنا ہے پہلے تو پڑھنا ہے اچھے سے گدیانس کو اس کے بعد آپ کو رکھنا ہے جھکاؤ انتی ادھ پتن یا ادھے پتن یا پھر آپ کا اونتی بشترگ کو ہٹا کر او لگا دیتے ہیں سندھی میں میں نے بتایا تھا تو ادھو پتن ہی لکھا ہے اور اونتی اب بھئی پریشترم جھکاؤ کا دوار ہے بھئی کہا بھئی گلت ہو جائے گا بھئی یہاں سے تھوڑا سمیں اس کو اسمال کر دیتا ہوں اب صحیح ہے دیکھو پریشترم کیا جھکاؤ کا دوار بنے گا بھئی گلت ہو جائے گا پریشترم کروگے تو کیا بڑھوگے ادھو پتن ہو جائے گا بھئی ادھو کا مطلب ہوتا ہے نیچے گلت ہے اونتی نہیں ہوتا ہے بھئی پریشترم جو ہوتا ہے وہ بار بولتا ہوں آپ سے مہرت کرتے رہو اپنی پڑھائی پر کنٹینویس فوکس بناتے رہو ڈی موٹیویٹ بلکل بھی مت ہو سمجھ گئے نا بھئی ڈی موٹیویٹ بلکل بھی مت ہو نراست تو کبھی ہمیں اپنی جیون میں ہونا ہی نہیں ہے آگے دیا گیا کہ منوس رکتستان کے سہارے ہی کس کے سہارے بھئی دیکھو اپسن پڑھو انودم کے سہارے پریشترم کے سہارے تو جب آپ ایک بات بتاؤ جب یہاں پر بات پریشترم کی ہو رہی تو پریشترم بسترام اوکاس یہ تھوڑی آئیں گے بھئی کیا آئے گا پریشترم ہی تو آئے گا جب یہاں پر پریشترم کی بات ہو رہی ہے جب پریشترم کریں گے تمہاری انتی بھی ہوگی بس ایک اسٹوریکل طریقے سمیں چیزوں کو پڑھنا ہے پھر آگے دیا گیا آپ کا تقنیقی کالیج اسکول اور کار کھانا اب ہی آگے دیکھو آنو پہ جایا ارتستان کا وکاس کیا کس کا وکاس کیا بھئی آپ ایک بتاؤ وکاس کس کا کیا تقنیق کا وسواس کیا کار کھانے کا وکاس کیا اسکول کا وکاس کیا یا کالیج کا دیکھو میں آپ کو سیدھی جواد بتا دوں نہ تو اس میں اسکول آئے گا نہ ہی کالیج آئے گا اور نہ ہی کار کھانا آئے گا یہاں پر کوئی مسین تھوڑی بنا رہا ہے وہ تقنیق ہے تقنیق ہے ہماری کی کیسے فصلوں کو جانا ہے کیسے کیا کرنا ہے یعنی کہ ٹیکنک چیزوں کا ٹیکنک چیزوں کا کیا ہوا ہے بھئی یہاں سے تقنیقی کا وکاس کیا ہے جس کے سارے آج ہے جگمگاتی سبتہ چل رہی ہے پھر کہا کہ کس سے کیا گیا کار اب بھئی دیکھو من تتھا بدھی سے کیا گیا کار اپمان سے کیا گیا کار بھئی نہیں من رہت نہیں ہوتا ہے غلط ہوگا امن سے کیا گیا کار نہیں من اور بدھی سے جو ہمارا من ہے اور بدھی یدی ہم اس سے کام کریں گے ہمارے جیون میں کبھی کوئی بھی دکت پریشانی نہیں ہوں گی من اور بدھی سے کیا گیا کار تو من بدھی سے کیا گیا کار ہی پریشنم کرنی ہوا من اس سے صدا سکی رہتا ہے اور پرسرمی وقتی کا جیون کس سے پور ہوتا ہے بھئی دیکھو دینتہ سے پور ہوتا ہے مطلب وہ گریب ہو جاتا بھئی دینتہ تھوڑی ہوگا غلط ہو جائے گا بھئی سوامیتہ سے نہیں بھئی نمبرتہ سے نہیں سواب امن سے کیسا ہوتا ہے پور ہوتا ہے بہت پرفیکٹ ہے ایک دم صحیح ہے آپسن نمبر سی پانچ میں کا ایک دم کریکٹ آنس ترائے گا کہ وہ سواب ایمان سے پور ہوتا ہے کلیر چلیے گا بہت بڑی ہے آگے چلتا ہوں میں اپنے نیسٹ پیسج پر گدیانس نمبر اکتالیس اب یہاں پر دیکھو یہ ایک اسٹوری دی گئی ہے اور اسٹوری کا جب بھی گدیانس آپ کو ایکزام میں مل جائے میرے دوست سمجھ لو بہت اچھا ہوگا ہے جو آپ کو اسٹوری کا پیسج ملا ہے بہت آسان ہوتا ہے ایک بار میں بس میں یاترہ کر رہا تھا بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا بھئی یاترہ بھئی ایک بار میں بس میں یاترہ کر رہا تھا یہ میں اپنے اکورڈنگ بتا رہا ہوں آپسن جو بھی ہوگا میں اسی اکورڈنگ چلوں گا پہلے میرے ساتھ میری پتنی اور تین بچے بس میں یاترہ کر رہے تھے ایسا ہو سکتا ہے یا بس میں تھے بس میں کچھ خرابی تھی رکھ رکھ کر چلتی تھی گنتبے میں کوئی آٹھ ابھی دیکھو اب میں آگے پڑھتا ہوں آٹھ رکتستان پہلے ہی آیا آٹھ کلومیٹر پہلے ہی ہو سکتا ہے ایک نرجن سنسانستان میں بس نے جواب دے دیا رات میں کوئی دس بجے ہوں گے یا کوئی دس لوگ ہوں گے بس میں یاتری گھبرا گئی کنڈکٹر اتر گیا رکتستان ایک سائیکل لے کر چلتا بنا اب بھئی دیکھو آپسن پڑھیں گے کھیل یاترہ آرام بھجان بھائی دیکھو ایک بار میں بس میں بھجان کر رہا تھا کہ یاترہ بھی بس میں کیا ہوتی یاترہ کر رہا تھا تو یاترہ آ جائے گا بھئی اس میں میرے ساتھ میری پتنی اور تین بچے تین بچے کیا کر رہے تھے بھئی دیکھو تین بچے بھی تھے یہاں پر تین بچے سامنے تھے گلت تین بچے تک تھے تین بچے بھر تھے بھئی تین بچے بھی تھے بھئی بس میں میں یاترہ کر رہا تھا جس میں میں اور میری پتنی اور تین بچے بھی تھے آٹھ کلومیٹر دیکھو وہاں پر لیکھاتا ہے نا آٹھ بھئی دوری کس میں ہوتی ہے ملی میٹر میں ہوتی ہے کلو میں ہوتی ہے سینٹی میٹر آپ کو کس نہیں سر کلومیٹر میں ہوتی ہے تو لگوگ آٹھ کلومیٹر آگے میں نے بولا تھا نا آگے میں نے آپ سے کیا بولا تھا کہ جو بس ہے نا وہ رک رک کر چل دی تھی اور گنتب سے کوئی آٹھ کوئی آٹ کا مطلب ہے آٹھ کلومیٹر پہلے ہی جو ہے نا وہ بس کیسی ہو گئی تھی سنسانستان پر خراب ہو گئی تھی پھر آگے کیا دیا گیا ہے کہ یہی رات کے کوئی دس بجے ہوں گے تو بھئی دس کیا ہے سمائے کو بتا رہا ہے تو دس بجے ہوں گے بھئی بلکل بات صحیح تو لوگ ڈر ہی جائیں گے رات کے دس بجے اچانک سنسان روڈ پر آپ کی بس خراب ہو جائے پھر آگے کیا دیا اور پرنتو کنتو کیوں کی تو یہاں پر کیا برنا ہے اتر گیا کیونکہ ایک سائیکل لے کر چلتا بنا گلت ہو جائے گا کیونکہ نہیں اور ایک سائیکل لے کر چلتا بنا ہاں یہ بلکل پرفیکٹ بنے گا تو یعنی کیا ہو گیا کہ کنڈکٹر اتر گیا اور ایک سائیکل لے کر چلتا بنا سائیکل اس نے بس میں رکھ لی ہوگی اوپر اس کے بعد کہا کہ اور کیا ہوا چلتا بنا پرنتو چلتا بنا یہ گلت ہو جائے گا کنتو نہیں آئے گا پرنتو کیونکہ یہ کچھ نہیں آئے گا کیا آئے گا کہ کنڈکٹر اتر گیا اور ایک سائیکل لے کر چلتا ہونا تو اس کا مطلب ہے پانچ میں میں کون سا آفشن آئے گا تو آپ کو اگر آفشن نمبر اے آ جائے گا اور وہ سائیکل سے چلتا ہونا کلیر نیچٹ اگلا گدیانس ہے گدیانس نمبر بیالیس بدیا ابھیاس سے رکتستان ہوتی ہے جنم سے ہی کوئی وقتی کسی کام میں رکتستان نہیں ہوتا ہے ابھیاس کے دورہ جڑ بدی والے وقتی سجان ارثات رکتستان بن جاتے ہیں جو پہلے سے سجان ہوتے ہیں ابھیاس انہیں اور ادھک رکتستان بنا دیتا ہے جس سے وہ کارے میں پارنگت ہو جاتے ہیں ابھیاس کو رکتستان کی سیمہ میں نہیں باندھا جا سکتا ہے اب بھئی اس کو کیا کرنا ہے آپ کو بکلپوں کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد اس میں آپ کو ایک ایک کرکی آفشنوں کو رکھنا ہے بدیا ابھیاس سے ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ابھیاس سے دور ہوتی ہے ابھیاس سے پرابت ہوتی ہے بھئی کیا ہوگی بیدیا تو پرابت ہی کریں گے نا بھئی تو کیا کہو گے بیدیا پرابت ہوتی ہے بیدیا کہہ دیں بھئی بیدیا مجھے مل جائے بیدیا مجھے پرابت ہو جائے آپسن نمبر بی اس کا بلکل پرپیکٹ ہوگا کہ بیدیا جو ہوتی ہے وہ ابھیاس سے پرابت ہوتی ہے میت کس سے سیکھیں گے میت ابھیاس سے سیکھیں گے ابھیاس سے ہی ہمیں پرابت ہوگا تو بیدیا جو ہے ابھیاس سے ہی پرابت ہوتی ہے آپس نمبر بی سیکنڈ پڑھ لو ہار اتھپن دھہر پارنگت اس میں کیا دیا ہے کہ ویقتی کسی کام میں دھہر نہیں ہوتا دھہر نہیں ہوتا سب دھٹ پٹا لگ رہا ہے بھئی کیا بھئی دھہر نہیں ہوتا یہ کیسی بات کر رہی ہو دھہر نہیں ہوگا دھہر نہیں ہوگا تو کیا آئے گا ہار ہار نہیں ہوتا ہے گلت ہو جائے گا اتھپن نہیں ہوتا ہے پارنگت پارنگت کا مطلب جانتے ہو پارنگت کا مطلب ہوتا ہے وہ ہے کسی کام میں نپڑ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر پارنگت دیا ہے تو اس کو پارنگت بھی لکھ سکتے ہیں یادی آپ کو اس میں نپڑ بھی ملتا نا تمہیں نپڑ بھی لکھ سکتا تھا لیکن آنسر ہمیں آپسن کے ہی حساب سے دینا ہے بیسے میں اس کو ایسے بھی کر دیتا کہ جنب سے ہی کوئی وقتی کسی کام میں نپڑ نہیں ہوتا ہے نپڑ کا مطلب ہی پارنگت ہوتا ہے اس کا سامان نرخ کیا ہوتا ہے پارنگت یعنی کہ ابھیحاصرت نہیں ہوتا ہے اور ابھیحاص کے دورہ جڑ بدھی والے وقتی سجان ارثات کیا بن جاتے ہیں سجان ارثات بن جاتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں اب دیکھو آپسن اور بھی ہیں آپ کے کمجور بن جاتے ہیں بھئی کمجور تھوڑی بنیں گے بدھیمان بن جائیں گے بدھی تھوڑی بن جاتی ہے تو کیا کہو گے صرف آپ کو وہ بدھیمان بن جاتے ہیں آپسن نمبر بیس کوششن کا بلکل کریکٹ آنسر بٹھے گا آگے میں چلتا ہوں چوتھے نمبر کے آپسن پر چوتھے میں کیا دیا ہے ابھیاس انہیں اور ادھک بنا دیتا ہے کیا بنا دیتا ہے ابھیاس جو ہوتا ہے نا پریکٹس لوگوں کو کیا بنا دیتی ہے آکشل بھئی گلت ہے مجبوط بنا دیتی ہے سفلتا بنا دیتی ہے گلت یا تو مجبوط ہوگا یا کسل ہوگا بولو ہاں یا نا تو آپ کیا کہو گے بھئی آپ کہو گے مجبوط تو نہیں بنائے گی لیکن کسل بنا دے گی کسل یعنی کہ اس کار میں کیا کریں گے بھئی ہم نپوڑ ہو جائیں گے ابھیارت ہو جائیں گے یا پارنگت ہو جائیں گے اگلا ہے ہمارا سچھا ماترہ مجبوطی سمائے تو اگلا ہمیں پگدیانس میں کیا دیا گیا تھا کہ ابھیاس کو ارکتستان کی سیمہ میں نہیں باندھا جا سکتا ہے ابھیاس کو کس کی سیمہ میں نہیں ابھیاس کو سچھا کی سیمہ میں مجبوتی کی سیمہ میں یا سمی کی سیمہ میں تو بھئی دیکھو ابھیاس کو سمی کی سیمہ میں نہیں باندھا جا سکتا ہے تو آپس نمبر ڈیس کوسٹین کا بلکل صحیح جواب آئے گا بات سمجھ گئے بات سمجھ گئے سبھی لوگ ایک بار کمنٹ کر کے بھی تھم سپ کر دیں گے سبھی لوگ کی آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو ابھیاس کی سیمہ میں سے نہیں باندھا جا سکتا ہے آگے چلتے ہمیں گدیانس نمبر 43 میں آم ایک ایسا فل ہے جو بچوں کو ہی نہیں بڑوں کو بھی پسند ہے پسند ہی تو سکتا ہے اسی لیے سے فلو کا راجہ کہتے ہیں اس کی بہت سی رکتستان ہوتی ہیں خوبیاں ہوتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے سواست کے لیے یہ بہت رکتستان ہوتا ہے اس کا اچار ڈالا جاتا ہے جس کا سب بہت برسوں تک رکتستان کرتے ہیں یا پریوک کرتے ہیں دودھ کے ساتھ اس کا رس نکال کر پیا جاتا ہے یہ دیپی باغ سے آم توڑ کر کھانا چوری ہوتی ہے پر بچوں کے لیے تو یہ کھیل ہے منورنجن کا سادھان ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو بھئی یہ option پر depend کرے گا یہ تو خیر میں اپنے من سے بتا رہا تھا کہ یہاں پر کیا کیا option آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ option پر depend کرے گا تو آم ایک ایسا فل ہے جو بچوں کو ہی نہیں بڑوں کو بھی کیا ہے بھئی دیکھو یہاں پر بڑوں کا آنند ہے پھیکنا ہے پسند ہے نا پسند بھئی دیکھو آم پھیکنا آنند نہیں پسند ہے بھئی بچوں کو تو پسند ہی ہے آم اور بڑوں کو بھوڑوں کو بھی پسند ہے اس لیے آم کو ہم پھلوں کا راجہ کہتے ہیں تو کیا آئے گا بھئی آپ کہو گے سر پھرسٹ کا option number ڈیس question کا بالکل correct answer ہو جائے گا آگے چلتے ہیں قسمیں پیڑوں لاب اور باتیں آگے ہمیں کیا بولا ہے کہ اس کی بہت سی لاب ہوتی ہے بھئی بہت سی لاب ہوتی ہے کیا لاب ہوتی ہے آئے گا بھئی نہیں اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے اس کی بہت سی پیڑوں ہوتی ہیں بھئی سب دٹ پٹا ہے اس کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں بھئی باتیں نہیں قسمیں ہوتی ہیں دیکھو آم میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں آم کئی پرکار کے ہوتی ہیں تو اس پرکار سے بھی کیا کہیں گے اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں سواست کے لیے یہ بہت کیسا ہوتا ہے سواست کے لیے کیسا ہوگا بھئی لابدائک ہوگا یا نقصان تو آپ کیا کہو گے سر یہ آپسن پر depend کرے گا کہ آپسن میں کیا دیا گیا ہے تو آپسن میں کیا دیا گیا بھئی دیکھو یہ سواست کے لیے کیسا ہے نقصان دے بھئی نقصان تھوڑی ہوگا زیادہ کھاؤگے تو بھی نقصان کر جائے گا کوئی بھی چیز جو اگنی کارک ہے نہیں بھی کارک نہیں لابدائک ہے تو اس کا کیا ہے گا ہمیں سب positive بھی میانسہ دینا ہے یہ سواست کے لیے کیسا بھئی لابدائک ہوتا ہے اور اس میں کیا بولا ہے کہ جس کا سب بہت برسوں تک کیا کرتے ہیں انتجار کرتے ہیں بھئی کیا سبھی لوگ اس کا بہت برسوں تک seven کرتے ہیں seven یعنی کہ اس کو کھاتے ہیں بھئی بہت برسوں تک کیا کرتے ہیں بھئی آپ کیا کہو گے اس طرح وہ بہت برسوں تک کیا کرتے ہیں بہت برسوں تک کیا کرتے ہیں seven کرتے ہیں یعنی کہ اس کو کھاتے ہیں ایک ایک سال تک دو دو سال تک اچار خراب نہیں ہوتا ہے اس کے بعد کیا دیا گیا ہے کی بیسے تو چوری کرنا عام کو توڑ کر کھانا چوری کرنا ہے لیکن بچوں کے لئے کھیلو اور منورنجن کا کیا ہے منورنجن کا منورنجن کا سادھن ہے پرکرتی ہے دیکھو میں نے سادھن بولا بھی تھا تو منورنجن کا کیا ہوگا سادھن ہی آئے گا تو کیا کہو گے صرف پانچ میں کا بیہی والا آفشن ایک دب کریکٹ آنسر بن رہا ہے تو منورنجن کا سادھن ہے تو امید کرتی ہے پانچوں کوششن آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اگلا گدیانس آتا ہے بچوں ہمارا آکھ کا سیکنڈ لاسٹ گدیانس ہے گدیانس نمبر چوالیس منوس کی پہچان اور اس کے آنچرڑ اور رکتستان سے ہوتی ہے ساتوک بیوہار تتھا دھرم نیتی دھرم نیتی آدھ کی دھرم نیتی آدھ کی رکتستان سے کیا جانا والا اچھا اور صبح آنچرڑ سادھا چار ہے اس کے ٹھیک رکتستان بھرشتہ چار سبد ہے جو منوس درستیت ہے منوس دوسط اور رکتستان آنچرڑ کرتا ہے وہ بھرشتہ چاری کہلاتا ہے بھرشتہ چار ایک پرکار کا رکتستان وکار ہے تو اب یہاں پہ دیکھو آپسن رکھنے ہیں آپ کو ٹھیک ہے پہلا آپسن میں رکھتا ہوں کہ منوس کی پیجان اس کے آنچرڑ اور مطر سے ہوتی ہے ابھی مطر سے نہیں ہوتی ہے پروار سے ہوتی ہے بھئی نہیں پرمارت سے نہیں اس کے بیوہار سے ہوتی ہے بلکل پرفیکٹ بنے گا آپسن نمبر بی بات سمجھ میں آگئی تو جو منوس ہے نا بھئی منوس جو ہے نا بھئی اس کی جو آچرڑ ہے اس کی پہچان اس کے بیوہار سے ہوگی کہ وہ کس پرکار کا اس کا بیہیویر ہے ہے نا اس کا بیوہار کیسا اس کا فیڈ بیک کیسا ہے آگے ہے کہ سواتھوک بیوہار تتھا دھرم نیتی آدھی کی رکتستان سے کیا جانے والا آپسن کیا دیا گیا ہے سمپتی سرسٹی درسٹی یا کمی سواتھوک بیوہار تتھا دھرم نیتی آدھی کی آدھی کی کیا ہوگی بھئی آدھی کی آدھی کی سمپتی سے سرسٹی سے درسٹی سے بھئی دیکھو آدھی کی درسٹی سے کیا جانے والا آدھی کی درسٹی آئے گا بھئی کیا آئے گا تو آپ کیا آئے گا اس میں جو صحیح option بیٹھے گا وہ بیٹھے گا آپس نمبر سی سبھی صحیح درشتی سے دیکھنا ہے درشتی ہو آئے گا آگے ہے آپ کا اچھی ساتھ ملی بپریت اچھی ساتھ ملی بپریت اس میں دیا ہے کہ نیتی آدھی کی درشتی سے کیا جانے والا اچھا اور سواجر سدہ چار ہے اس کے ٹھیک اچھی برشتہ چار سب دیکھا بھئی نہیں اس کے ٹھیک ساتھ برشتہ چار سب دیکھا اس کے ساتھ ملی یا اس کے ٹھیک بپریت برشتہ چار سب دیکھا یعنی کہ سدہ چار کا برشتہ چار یعنی کہ صبح آنچرہ ہے تو اس کے ٹھیک کیا آئے گا بپریت ہی سب دیکھاں پر سب سے کریکٹ آنسٹر بنے گا تو کیا کہوں گے ستر اس کے ٹھیک بپریت سب دیکھا وہ برشتہ چار ہے آپسن نمبر ڈیس کوششن کا بلکل کریکٹ آر سارتھک سب دیکھاں پر بن رہا ہے اس پاسٹ آگے کیا ہے نندنی ہے سممانت پرمارتھی یا بیبس تو بھئی دیکھو چوتھے میں کیا دیا گیا تھا کہ جو منس دوسط اور دوسط اور کیسا ہے نندنی آچڑ کرتا ہو دوسط اور سممانت آچڑ کرتا ہو دوسط اور مانسک آچڑ آ سوری دوسط اور پرمارتھی ہے یا سممانت ہے یا دوسری اور بیبس آچڑ کرتا بھئی دیکھو دوسط یہاں پہ تو دیکھو دوسط اور کیسا ہوگا نندنی کیونکہ نندنی کارک کیسا ہوتا ہے گلت ہوتا ہے تو نندنی ہی یہاں پر سب سے صحیح سب دیاں پر بن رہا ہے تو دوسط اور نندنی آنچڑک کرتا ہے کیا ہوگا دوسط اور نندنی آنچڑک کرتا ہے پرمارتی نہیں ہوگا سمانت نہیں ہوگا بیوست ہوگا ہی نہیں تو کیا کہو گے سر آپسن نمبر اے پانچمہ آپسن ہے بیابہارک سواست مانسک اور پاریوارک بھئی اس میں کیا بولا ہے کہ برشتہ اچار ایک پرکار کا کیسا کون سا بکار ہے بیوہارک بکار ہے مرلہ برشتہ اچار ایک بیوہارک ہے بھئی گلت ہو جائے گا سوستکار ہے گلت ہے مانسک ہے پاریوارک بھئی پاریوارک کار تو ہوگا نہیں تو کیا کہو گے سر یہ ایک مانسک کار ہو جائے گا تو برشتہ اچار ایک کیسا ہے یہ مانسک کار ہے یہ ہمارے من میں ہمارے منڈ سیٹ میں صحیح ہو جاتا ہے رسوت کھوری گھوس کھوری کرنا تو یہ کیسا ہو جائے گا تو یہ آپ کا ایک مانسک بہوار ہوگا بات سمجھ گئے نا بھئی تو کیسا ہے تو رسوت لینا یہ سب کیا ہیں یہ آپ کے برشتہ اچار کا ایک مانسک پرکار ہو جائے گا یا مانسک بکار ہو جائے گا امید کرتے ہیں یہاں تک کی بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو یہاں سے چلتے ہیں بھئی اپنا آج کا ہمارا انتم کا دیانس ہے اور اس کے بعد یہ وہ کا آپ کی ہوتی ہے کمپلیٹ ٹھیک ہے بھئی آج سے آپ کی ہندی بھی میں نے کمپلیٹ کرا دی ہے اور میں آپ کی پریکٹس اٹھ پانچ بچے ہیں دو دن میں وہ بھی میں آپ کو کمپلیٹ کرا دوں گا تو چلیے گا بھئی آج کا انتم کا دیانس سبھی لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں گے جنہوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا بھئی بہت ہی آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں لائک کر دیں گے سبھی لوگ ویڈیو کو آج انیک بھاساؤں میں انیک سماچار پتر باجار میں اپ لبد ہیں منوس کی رکتس تھان ویسیستہ ہے اس کا رکتس تھان ہونا راتری میں وہ چین کی نیند سو کر پرہتا کال اٹھتا ہے تو سگری اپنے آس پاس کے باتہ بڑھ کے بارے میں جاننے کا رکتس تھان کرتا ہے چائی کی رکتس تھان کے ساتھ دیش بدیش کی خبروں کو جاننے کے لیے وہ رکتس تھان کا سہارہ لیتا ہے رکتس تھان میں اپریوکتک سبد آپ کو دے گئے ہیں آرام نیند ویقتی صبحاؤ گت اب آپ سے رکھو کہ آج انیک بھاساؤں میں انیک سماچار پتر باجار میں اپ لبد ہیں منوس کی ویسیستہ ہے منوس کی آرام ویسیستہ ہے گلت ہوگا منوس کی ویقتی ویسیستہ ہے گلت ہو جائے گا منوس کی نیند ویسیستہ ہے نہیں منوس کی کیسے صبحاؤ گت ویسیستہ ہے آپ سے نمبر ڈیس کوششن کا بلکل کریکٹ آنسٹر یہاں پر بنے گا رکھ کے دیکھو سینٹنس پڑھو گے نا تو سمجھ میں آ جائے گا آگے دیا گیا ہے آگے آپ کو کیا دیا گیا ہے دوستو اس کا رکتستان ہونا کیا ہونا اس کا سنکیت ہونا اس کا سمپادک ہونا اس کا بکری ہونا اس کا جگیاسو ہونا بھئی دیکھو اس کا کیا ہونا اس کا جگیاسو ہونا راتری میں بھئی بلکل بات صحیح ہے تو اس میں جو صحیح سبد آئے گا اس کا سنکیت ہونا کلت ہے اس کا جگیاسو ہونا جگیا سو کیا ہوتا جس کو اندر جاننے کی اچھا ہوتی ہے جس کے اندر جاننے کی اچھا ہوتی ہے تو یہاں پر کیا کہو گے سر آپ کہو گے سر یہاں پر آئے گا جگیا سو جگیا سو آئے گا کیا آپ کہو گے جی سر بالکل آ جائے گا جگیا سو جاننے کی اچھا کیونکہ یہاں پر لکھا ہے اس کے باتہ بڑھنے میں جاننے کا جو جاننا چاہتا ہے نا تو اس کا جگیا سو ہونا کیونکہ وہ کیا ہے وہ باتہ بڑھ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننا چاہتا ہے تو جگیا سو ہوتا ہے جاننے کی اچھا رکھنے والا میں نے یہ آپ کو ایک سبد انیک سبد والی کلاس میں پڑھایا تھا یدی نہیں دیکھا ہے ہندی کی کلاس تو پلی لسٹ میں جاؤ اس کو بھی دیکھ لینا ٹھیک ہے بھئی چلیے گا آگے دیا گیا ہے کہ راتی میں بھئی چین کی نید سوکر پرہتا کال اٹھتا ہے تو سیگری اپنے آس پاس کے بات روڑے میں جاننے کا کیا کرتا ہے بھئی جاننے کا کیا کرتا ہے آپسن پڑھتے ہیں جاننے کا انباؤ کرتا ہے پریاس کرتا ہے پرتیچھا کرتا ہے خبر کرتا ہے بھئی جاننے کا وہ پریاس کرے گا بولو بات سمجھ میں آئی یہاں تک تو وہ جاننے کا کیا کرے گا میرے بھائی تو آپ کو گستر وہ جاننے کا پریاس کرتا ہے جاننے کا پریاس کرتا ہے چائے کی رتستان بھئی دیکھو جاننے کا پریاس کرتا ہے یہ تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہے اس کے بعد ہے چائے کی چسکی بھئی چائے کی برطن لی جاتی ہے چائے کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں چائے کے کپڑے میں نہیں چائے کی چسکیاں لی جاتی ہیں تو کیا کہو گے صرف فورت کا سی بات کھتا چائے کی چسکیوں کے ساتھ ہم دیس و دیس میں دیکھو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ہمارے دادا بغیرہ ہوتے ہیں جب ہمارے گھر میں نیوز پیپر آتا ہے تو وہ ساتھ میں ان کے ایک کپ چائے بھی رکھے رہتے ہیں ٹی وی پر ایڈ بغیرہ بھی وہ اکھوار بھی پڑھتے رہتے ہیں اور بیچ میں چائے کی چائے اس کی ایک ایک کر کے چسکیاں بھی لیتے رہتے ہیں چائے بھی پیتے رہتے ہیں ساتھ میں اور اکھوار بھی پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا بھئی آپ کو ہوسٹا بلکل بات سہی ہے آگے بھئی دیکھو پانچ میں ستھان دیا گیا کھیلوں گانوں سماچار پتر یا فلموں اب بھئی دیکھو یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے یہاں پر جو بات کس کی ہو رہی ہے دیکھو ساتھ دیش ویدیش کے خبروں کو جاننے کے لیے ہوئے کس کا سارا لیتا ہے آپ کو سماچار پتر یا اکھوار کا سارا لیتا ہے بھئی وہ فلم کا سارا تھوڑی لے گا دیش ویدیش کی خبروں کو جاننے کے لیے تو دیس ویدیس کے جاننے کے لیے کس کا سہارہ لے گا سماچار پتروں کا کھیل تھوڑی کرے گا گانا نہیں گائے گا سماچار پتروں کا سہارہ لیتا ہے دیس ویدیس کی خبروں کو جاننے کے لیے جگیا سو بنتا ہے کلیر تو آپ سے نمبر سیس کوششن کا بلکل کریکٹ آثر ہو جائے گا تو بھائی یہ تھے آپ کے ٹوٹل اس میں پیتالیس گدیاس دیا گئے تھے تمہارے ہو گئے ہیں کمپلیٹ اور یہ چپٹر بھائی یہاں سے آج سے کمپلیٹ ہو گیا ہے اب آپ کے یہاں سے آتا ہے بھی practice set 1 تو بھائی دیکھو آپ کے سامنے بھی دیا گیا ہے practice set 1 اب اس کی جو میں چرچہ کروں گا بھائی وہ میں آپ لوگوں سے next day کروں گا اس میں آپ کے practice set جو one practice set آپ کا جو دیا گیا ہے اس میں جو آپ کے جو total questions ہیں بھائی اس بک میں آپ کے ایک practice set میں 20 questions دیئے گئے ہیں تو میں کل آپ کو دو practice set کرواؤں گا total اس میں آپ کے پانچ practice set ویسے اس میں دیئے گئے ہیں اس میں جو آپ کی ٹوٹل پانچ پریکٹس سیٹ دیئے گئے ہیں میں آپ کو کل دو کراؤں گا پرسوں دو کراؤں گا اور ایک سنگل بچے گا تو وہ بھی کراؤں گا ٹھیک ہے تو لگ بھگ آپ کو اثر تو تین ویڈیو اور ہندی کی آنے والی ہیں جس میں آپ کی سمپور بک ہو جائے گی بیسے سمپور بک تو آلیڈی بیسے ہو ہی چکی ہے کمپلیٹ اب کیول میں پریکٹس سیٹ کراؤں گا ٹھیک ہے چلیے گا تو امیت کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں نے یہاں تک اپنا ساتھ دیا اپنا سپورٹ کیا آپ لوگوں نے ہمارا اس کے لیے سبھی کا ایک بار میں پھر سے بہت بہت دھنیباد کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگ اپنی محنت کو continue رکھنا ٹھیک ہے ابھی آپ کی اور بھی کلاسیں آئیں گی تو اور آج آپ لوگوں کے لیے سب سے important سوچنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے میت کی بھی کلاس ہوگی تو سبھی لوگ سبھی لوگوں سے بھی کہنا ہے کہ میت کی کلاس کے لیے سبھی لوگ پانچ بجے ٹھیک ہے میت کی کلاس آپ کی آج پانچ بجے ہوگی جس میں آج سمپل انٹریسٹ کو بھئی آج complete کرنے والے میت کی کلاس میں سام کو پانچ بجے والی کلاس میں سبھی لوگ جرور جوڑیں گے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ سنکم جوڑیں گے کیونکہ آج سمپل انٹریسٹ complete ہو جائے گا اور کل سے میت میں آپ کے لیے compound انٹریسٹ میں لے کر آنے والا ہوں تو آج ابھی سام کو پانچ بجے والی کلاس میں آپ لوگ میت کی کلاس میں جرور جوڑیں گے اور ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ سیئر کریں گے تو چلیے گا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں ملتے ہیں ہم آپ لوگوں سے نیشٹ کلاس سام پانچ بجے میت کی کلاس میں تب تک کے لیے آپ سبھی دوستو کو بہت بہت دھنیباد سبھی کو زیہند جائے بھارت وندی مطر